بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیو فیملی آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردہ اس قسم کے رائس کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بنانے میں بھی بہت سیمپل ہے اور کھانے میں اتنے لاجواب اتنے ٹیسٹنگ ہیں بچوں میں بچوں کے لیے لنچ بکس کے لیے بہترین یہ ہے کہ اگر آپ جب بھی آپ کبھی سفر میں جا رہے ہیں تو آپ اس میں اپنا بھی لنچ بنا کے لے کے جا سکتے ہیں رستے میں آپ کو کسی قسم کی بوک نہیں لگے گی تو سب سے بیسٹ اور بہترین آئیڈیا یہ ہے یہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سالن وغیرہ یا کچھ اتنے سارے باکس بنا کے لے کے جائیں گے تو وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے آپ سب کچھ اسی یہ جو رائس ہیں یہ اتنے لاجواب ہیں کہ آپ کو بالکل بھی پورا دن بھوک نہیں لگیں گے آپ پورا دن ٹریول کریں آپ کو بھوک نہیں لگے گی اگر آپ بچوں کو بنا کے لنچ بکس میں دیں گے تو بچوں کو بھی پورا دن بھوک نہیں لگے گی اپنے خواہی پروٹین میں آپ کو یہ رائس بنانا بتا رہی ہوں اس میں آپ میں نے چکن لیا پیاز کو میں نے براؤن کر لیا اس کے بعد میں نے چکن لیا آپ چکن کی بجائے کیمہ بھی لے سکتے ہیں بیپ کا کیمہ تو یہ زیادہ بیپ میں ہی بنتے ہیں میرے پاس ابھی چکن نہیں تھا تو میں نے کہا چلو اسی کی ساتھ بنا لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ پی ریسپی شیئر کر دیوں میں نے تھوڑا چکن ڈالا ہے اس میں تین چار سبج میز چین ڈالی ہیں اترک لسن کا پیز ڈال کے اس کی اچھی سے بنائی کریں اس کی تھوڑی سی بنائی کر کے اس کا کلر چینج ہو جائے تھا تھوڑی دے میں اس کو دم پر چھوڑ دیتی ہوں تاکہ یہ اپنا پانی نکال دے یہ دیکھیں جس نے اپنا پانی نکال دیا تو اب اس میں میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے سالٹ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگی ڈالے میں نے دالے بھی بوائل کی ہیں اس میں گرم مسالہ دھنیا پاورڈر لال میچ اور تھوڑی سی کالی میچ ڈالیں گے آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی ڈالیے گا اس میں کالی میچ ہی ڈالتے ہیں آپ دھڑا میچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ پاورڈر مت ڈالیے گا وہ اچھا ٹیسٹ نہیں آتا آپ دھڑا میچ جو ہوتی ہے نا پرش چیلی جو ہوتی ہے ریڈ چیلی پاورڈر وہ والا ایڈ کر دیں تو اس کا بھی بڑا اچھا فلیور آتا ہے لیکن میں اس میں کالی میچ ہی ڈال کرتا ہوں یہ دو لیمن ہے اس کی میں نے سلائز میں کٹل کر لیا اس کو میں نے اسی طرح ڈال دیا ہے آپ اس کو سکویز بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی سکین ہے اس کا بڑا اچھا فلیور آتا ہے بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے یہ بھی آپ اس کی اندر ڈال دینا ہے کمہ جو ہے نا وہ بہترین آپشن ہے اگر آپ بیپ کے کمہ میں بنائیں تو وہ بہت ہی لا جواب بنتے ہیں لیکن ابھی میرے پاس نہیں تھا تو میں نے اس میں چکن میں ہی بنا رہی ہوں اس کو اچھی سے بنائی کریں گے یہ دیکھیں آئل چھوڑ دیا اس نے اس طرح اس کی اچھی سے بنائی ہو گئی ہے پانی جو بھی تھا اس نے اپنا چکن نے اپنا سارا ڈرائ ہو چکا ہے آئل چھوڑ چکی ہے چکن دیکھیں آپ اب یہ دیکھیں جی یہ ڈالیں ہیں میرے پاس ڈالیں آپ کو جتنی بھی آپ ساری ڈالیں بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں ماش چنہ اور مون کی ڈالی ہے میں نے سب سے پہلے ماش اور چنے کی بوائل کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بلکل بھی کوئی گھلی نہیں ہے یعنی کہ میلٹ نہیں ہونے دی میں نے تھوڑا سے اس میں نمک ڈال کے اور تھوڑا زیرا یعنی ثابت مسائلے ڈال کے اس کو بوائل کیا ہے سب سے پہلے ہم نے چنہ ڈال کو بوائل کیا ہے اس کے بعد میں نے ڈالی ماش کی ڈال جو جو بھی آپ کو پسند ہو سوائے مسور کی ڈال جو ہوتی ہے مسور کی ڈال جو ہوتی ہے وہ بہت جلدی پیسٹ نہ ماں ہو جاتی ہے یعنی کہ گھل جاتی ہے وہ مت ڈال لیے گا لیکن مون کی ڈال بھی ہو جاتی ہے لیکن ہم نے صرف ایسے کیا ہے کہ اس کو صرف دم پر چھوڑا ہے تو وہ ہو چکی ہے میں نے گرم پانی اس میں اڈ کیا ہے اب جتنے چاول ہیں اسے حساب سے آپ نے اس کی ڈبل کونٹریٹی میں رکھنے ہیں تو چاول بھی میں نے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں جی ساری ڈالیں چکن اگر کیمہ ہو تو کیا ہی بات ہے لیکن ہے کیمہ چکن اور ڈالیں ساری ڈال کے اس کو اچھے سے بوائل کریں گے اس میں سابت مسالے میں نے گرم مسالہ ڈالا تیز بطہ جائفل جوہتری وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا اور اس کو اچھے سے بوائل ہونے دیں گے جیسے روٹین میں ہم لوگ چاول بناتے ہیں بلکل اسی طرح ہی بنانے ہیں تھوڑا سا زیرا اور ایڈ کر دیتی ہوں نمک میں نے جو پہلے ڈالا تھا تقریباً وان ٹی سپون میں نے ڈالا تھا اس کے بعد ہم جب یہ پوزیشن ہوگی نا جب ہم نے پانی ڈال دیا جتنا ہم نے پانی ایڈ کرنا تھا اس کے بعد میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا کیونکہ نمک مجھے کم لگ رہا تھا میں نے پانی کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے دیکھا پانی نمک کم لگا یہ دیکھیں بلکل بھی گھلی نہیں ہے اور نہ ہم اس کو گھلنے دیں گے بلکل سابت سابت سی اور گھلی ہوئی ہوں گی پرفیکٹ گھلی ہوئی ہوں گی ایسے نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ وہ گھل جائیں گی آپ دیکھیں پانی کو اچھے سے جو سا چکا ہے لیکن پھر بھی ہماری ڈالیں جو ہے وہ بلکل سابت ہیں اور گھلی بھی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑی سے میں نے باہر نکال کے چکن کو بھی دیکھ لیا کہ چکن ہماری ہنڈر پرسنٹ ہو چکی ہے کہ نہیں جس میں چاول پانی بوائل ہو چکا تھا چاول ڈال دیئے چاول جب ڈالیں اس کے ایک بوائل آنے کے بعد آپ اس میں نمک کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا نمک پوری طرح پورا ہے یا نہیں اگر کم لگے تو تھوڑا سا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن الحمدللہ میرا بلکل پرفیکٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہم نے چاول ڈال دیا اور جو چاول پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی میں اچھے سے ساف کر کے اس میں ایڈ کر دیتی ہوں میں نمک دیکھ لیا ہے بلکل پرفیکٹ ہے آپ اس کو کور کر دیں گے آپ اس دنیا پدینے کی پتیاں بھی ڈال دی ہیں میں نے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اگر آپ ٹریول میں ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو آپ جب کھولیں گے اپنا باکس کھولیں گے تو اتنی اچھی خوشبو آئے گی اگر پدینہ اور دھنیا ڈالے ہوں تو سارے مسالے بھی ہوں خوشبو دار سے رائس بنیں گے بہت ہی مزیدار آپ تھوڑا سا کے وڑا ایسنس بھی اس میں ڈالیں ضرور ڈالیں اس کی بھی بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے یہ میں نے پانچ منٹ اس کو کور کر کے رکھا یہ دیکھیں ابھی اس میں گریسی یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا لکورٹی ہے یہ اس پوزیشن پہ ہم لوگوں نے اس کو دم پہ لگانا ہے ابھی دم پہ اس کو چھوڑنا چاول ہمارا بلکل پوری طرح نہیں 100% نہیں گلا اب اسی طرح ہم کور کر کے اس کو پانچ منٹ رکھ دیں گے یہ کور کر لیا اب دیکھیں ماشاء اللہ سے چاول ہمارے بلکل ہو چکے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح کھلے کھلے نکھرے چاول ہیں چمچ آپ دوسرا لیجئے گا میں نے پروپر یہ ہی رکھا لیکن یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ مجھے چینج کرنا چاہیے تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیم کے وجہ سے آپ کو صحیح سے نظر نہیں آرہا کیونکہ کافی سٹیم ہے یہ دیکھیں اتنے خوشبودار ہیں تھوڑی دیر اس کو اسی طریقے سے میں نے جیسے ہی چولا بند کیا یعنی دھم کو بند کیا تو میں نے اس کو کھول کے آپ کو دکھا دیا جبکہ آپ اس کو تھوڑی دیر پانچ منٹ یا دو تین منٹ کے لیے بند کر کے رکھتے ہیں اس کے بعد آپ کھولیں تو آپ کو بلکل بھی نکھرے نکھرے بلکل اچھے سے خوشبودار سے اچھے مزدار سے چاول آپ کو نظر آئیں گے نکھرے سے جیسے یہ دیکھیں یہ ہمیں کو پانچ منٹ کے بعد دکھا رہی ہوں تو بہت ہی مزدار سے ہائی پروٹین والے رائس ہمارے ریڈی ہیں تو ساتھ میں آج میں بنا رہی ہوں آلو اور آلو اور انڈے جیسے آلو انڈے کی کری بھی کہتے ہیں اس کو آلو انڈے بھی کہتے ہیں تو جی میں نے آدھرک لسن کو آئل میں فرائی کر لیا ہے اچھے سے فرائی کریں گے اس کے بعد یقین مانے یہ اتنے لاجواب سے آلو انڈے کی ریسے بھی بنائی جاتی ہے اس طریقے سے بنائی جاتی ہے یہ بہت مشہور ہے ہمارے گھر میں ہم لوگ بہت شوکین ہے اس آلو کی آلو سب کو ہی پسند ہوتے ہیں لیکن ہمیں تو کچھ زیادہ ہی پسند ہیں ہمارا خیال ہے تو ہمارے گھر میں جس طریقے سے بنائی جاتی ہے آلو انڈے تو میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہی ہوں پیاز اور ادھرک لسن کو میں نے اچھے سے براؤن کیا پھر ٹوماتر اور پیاز کی پیوری بنائی پیوری بنا کے ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اس میں اس کے بعد میں نے یہ ٹوماتر اور پیاز کی پیوری ڈال دیا ہے اس کو اب اچھے سے ہم لوگ بونیں گے میں نے آلو ڈال کے اب اس کی بنائی کی پانچ سے دس منٹ کیلئے بنائی کی ہے اس کی جھڑ پڑ سے آپ کو ریسے بھی دے رہی ہوں یہ دیکھیں اس کی گریوی جو ہم نے ٹوماتر اور پیاز کی جو بنا کے ڈالی تھی پیوری اس کا بہت اچھا سا اس میں گریوی سی بن گئی ہے بنائی والا کیپ میں نے کر دیا پانچ منٹ میں نے کہا وہ تو آپ کو بتائی ہے پانچ منٹ بتا دیتی ہوں پانچ منٹ کی میں نے اس کو آلو کی بنائی کی ہے بنائی بہت ضروری ہے جب بھی آپ کوئی سبزی بنائیں تو اس کی اچھی سے بنائی کریں تو اس کا بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ سبزی بھی بنائیں تو گوش سے کم نہیں لگے گی مطلب جو آپ کو فیوریٹ جو بھی ریسپی ہوگی جو بھی آپ کی فیوریٹ ہے اس سے کم نہیں لگے گی بہت ہی مزدار سے یہ میرا علو انڈے کی ریسپی بنا رہی ہوں یہ دیکھیں چمکتے دمکتے اب ہمیں اس میں بھائیل پانی ڈالنا ہے یعنی کہ جتنا آپ نے پانی رکھنا ہے اتنا آپ اس میں ڈالیں کور کر دیں یہ دیکھیں جی پانی دس منٹ کے لیے آپ کو یہ جو پانی آپ نے ڈالنا ہے اس کے ساتھ پکانا ہے پکانا ضروری ہے جو سبزی بھی ڈال رہے ہیں علو بنا رہے ہیں جو بھی بنا رہے ہیں آپ اس کو اچھے سے دونوں چیزیں پکیں گی تو اس کا اچھا فلیور ہوگا اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اتنا ہی مجھے چاہیے دیکھیں اس کے اوپر آئل آئل آگیا ہے بس اتنا ہی چاہیے اب اس میں اڈے بوائل کر کے ایڈ کروں گی یہ جی میرے یہ جی میرے چاول میں آپ کو اڈے ڈال کے کڑاہی میں اڈے ڈال کے وہ بھی دکھاتی یہ کڑاہی میں اڈے ڈال دی ہیں جتنے آپ کو بوائل کر اس میں ایڈ کرنے دنیا پدی نہ ڈالیں اور جی یہ بھی ٹری میں ڈال دی ہیں میں نے اڈے ڈے ڈالو بھی اور یہ اڈے ڈے 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 اور جو چاول کی ریسپی ہے یہ دونوں آپ کے ساتھ چھیر کی امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئیں گی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی